بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک فرینڈ زندے سیربل ٹیوب تو جی پیارے دوستو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں میں آپ کو ایک حیرت انگیز جڑی بوٹی کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے فوائد کے بارے میں بتاؤں گا تو دوستو اس جڑی بوٹی کا نام ہے گوکرو گوکرو پر پہلے بھی یوٹیوب پر میری ویڈیوز اپلوڈ ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو ان کا لنک مل جائے گا اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں مزید معلومات کے لئے اگر آپ گوکرو کی پہچان مقدار خوراک استعمال اور مزاج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان ویڈیوز کو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو گوکرو کے چند استعمالات کے بارے میں بتاؤں گا تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل دیسی ہربل ٹیوب پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی کھڑے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری آئندہ انفارمیٹک ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو دوستو گوکرو کے استعمالات گوکرو کو کن کن چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے گوکرو کو گردہ اور مسانہ کی چھوٹی چھوٹی پتریوں کے اخراج کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو گردہ اور مسانہ میں اگر پتریوں ہوں یعنی کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوں تو اس کو آلو بالو اور دوکو کے ساتھ شیرہ کے صورت میں استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو اب آپ کو بتاؤں گا اس کا استعمال نمبر دو فائدہ نمبر دو دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ ورم گردہ مزمن پشاب البیومن آنے لگیں تو اس تسکاہ ہو کر جسم پر اناس ہو تو گوکرو بہت زیادہ مفید ہے یعنی کہ گردہ پر ورم ہو جائے گردہ پر سوزش آ جائے تو گوکرو کا استعمال بہت زیادہ استعمال حیرت انگیز ثابت کرتا ہے تو دوستو اب میں آپ کو اس کا تیسرا استعمال بتاؤں گا جب ایک انسان کو پشاب جل کر آنا شروع ہو جائے تو گوکرو کو جکھار کے ہمراہ استعمال کرنا چاہیے تو دوستو جب پشاب جل کر آتا ہے تو گوکرو کو جکھار کے ہمراہ استعمال کرنا بہت زیادہ حیرت انگیز فوائد لے کر آتا ہے اور چند دنوں میں یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے تو دوستو اب میں آپ کو اس کا چوتھا فائدہ بتاؤں گا سوزش بول اور سوزاک میں جب سوزاک کی بماری میں کوئی بندہ مبتلا ہو جاتا ہے تب بھی گوکرو کا استعمال کیا جاتا ہے تب بھی اس کو کس کی ہمراہ استعمال کیا جاتا ہے تخم خیارین اور تخم خرپزا کے ہمراہ گھوٹ کر پلانا مفید سمجھا جاتا ہے یعنی کہ سوزاک کی بماری میں اس کو تخم خیارین اور تخم خرپزا کے ہمراہ گھوٹ کر پلائے جاتا ہے گوکرو کو تو چند ہی دنوں میں سوزاک کی بھی بیماری ختم ہو جاتی ہے مکوی بہا ہونے کی وجہ سے خوشک گوکرو کو بریک پیس کر تین دن پانی میں رکھ کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے تب بھی اس کے بہت زیادہ حیرت انگیز فائدے آتی ہیں تازہ گوکرو کے پانی میں رکھیں پھر خوشک کر کے مصری ملا کر دودھ کے ہمرا پینا جریان احتلام سرت انزال کے علاوہ باق کو طاقت دیتا ہے یعنی کہ جب بندے کو جریان احتلام اور سرت انزال کی بیماریاں لگ جاتی ہیں تب تازہ گوکرو کو پانی میں رکھنا ہے پھر اس کو خوشک کرنا ہے اور مصری کے ہمرا دودھ میں اس کو استعمال کرنا ہے تو دوستو اس کا یہ بھی فائدہ حیرت انگیز ہیں اس میں دیکھیں تمام بیماریوں کے ایک چیز کے اندر علاج ہیں تو دوستو آپ اس کو مختلف طریقوں سے مختلف بیماریوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ گوکرو کے بارے میں انفرمیشن آئندہ اسی طرح کی مزید انفرمیٹک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل دیسی ایربل ٹیوب کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ دیسی ایربل ٹیوب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں